جی چترل جائے مسجد کو یاد کر رہے ہیں جس کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سبحان اللہ اثرہ بی عبدہی لائلہ من المسجد الحرامی لائلہ مسجد الاقصہ میرے قابل احترام چیرمن صاحب مسجد اقصہ صرف ایک مسجد نہیں ہے یہ اس امت کا قبل اول کہا جاتا ہے بلکہ ہے ستر مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور یہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا امت مسلمہ کا پہلا قبلہ تھا آج وہاں مسجد کے اندر آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن مسجد کے باہر مسجد اقصہ کے باہر امریکہ کے ناجائز اولاد وہاں دانس کر رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سبق سکھایا اور ان حالات میں امت مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیا ہے امت مسلمہ میں وہ دم وہ خم وہ جرعت نہیں ہے جو ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جناب سپیکر جناب چیئرمین احتجاج کرنا یہ عوام کا کام ہے مظاہرے کرنا عوام کا کام ہے جس طرح جماعت اسلامی پاکستان نے اکیس تاریخ کے لئے پہلے سے انہوں نے احتجاج کا پروگرام بنایا ہوا ہے اور فلسطینی مجاہدین کے لئے فلسطین کے مظلوم عوام کے لئے انہوں نے فنڈ قائم کیا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس میں برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے لیکن ہم پوچھتے ہیں ان حکمرانوں سے جو عمبت مسلمہ کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں انہوں نے فوج سے ہم اپنے پاکستان کے فوج سے بھی پوچھتے ہیں کہ سات اور لاکھ تعداد میں آپ صرف کس لئے ہیں آپ کا موٹو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ آپ کیوں آج اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتے ہم حکومت پاکستان سے ہم پوچڑا چاہتے ہیں کہ ہم نے محضائل تیار کیے چار ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والا محضائل ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس ایف سیونٹین موجود ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم ساتھویں قوت ہیں اس ملک اس مملکت کے جناب چیرمین صاحب یہ ایٹمی قوت کب کام آئے گا یہ محضائل ہم کھلونے کے طور پر استعمال کریں گے بچوں کو دکھا دیں گے یا ان مزائلوں کو اور اس ایٹم بم کو ہم کسی آجائب گھر میں رکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ فران دور میں ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی تھی بہت افسوس کی بات ہے جناب سپیکر اگر آپ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کشمیریوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فلسطینیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا سَبِيلَنَا إِلَّا بِالجِحَاد جِحَاد کے لعوہ ان لوگوں کے ساتھ لردے کے لعوہ ان کا مقابلہ کرنے کے لعوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو اس طرح یا اپنے اس میں شکنجے میں پاس آئے گے لیکن ہم روتے رہیں گے ہم احتجاج کرتے رہیں گے ہم قرآدادیں پاس کرتے رہیں گے ہم بازاروں میں احتجاج تو کریں گے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ان قرآدادوں سے ٹھیک ہیں ہماری دل کی ترجمانی ہے عقیدی کی ترجمانی ہے ہونا چاہیے مضمبت لیکن مضمبت سے کام نہیں ہوگا مربت کرنا چاہیے جہاں بینٹی گر رہا ہو تو وہاں آپ چھونا نہیں کر سکتے وہاں اس کے بنیادوں کو آپ تعمیر کرنا ہوگا بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہوگا کہیں اگر خراش ہے تو ان خراشوں کو دور کرنا ہوگا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں میں عقید پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جاول بھجواز صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اگر آج ہم اپنے قبلہ اول کو نہیں بچا سکتے تو ہمارے فوج کی بھی کھوئی ضرورت دیئے ایٹی بی قوت کی بھی ضرورت دیئے ہمیں بیزائلوں کی بھی ضرورت دیئے کسی چیز کی بھی ضرورت دیئے جب ہمارے عقیدیں پر قطع نہ آتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی تو ان چیزوں کو آپ دفع کر دیں شکریہ جگہ ہمیشہ کے لئے ہم ان کا تحمل نہیں ہو سکتے کہ بنائیں بھی اپنے پیسوں سے اور حفاظت بھی اپنے پیسوں سے کہ باقی جتنے بھی میمبران تھے ان سب کو ہم لوگوں نے بہت صبر و تحمل سے سنا آپ کو ریزولیشن سب کی سپیچیز کے بعد پیش کرنا چاہیے تھا ریزولیشن پاس آپ نے کروانے کے بعد سپیکر صاحب بھی چلے گئے ہال خالی ہو گیا یہ کچھ چند لوگوں کی حمد ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان خالی سٹھیٹوں کے سامنے مضمت پیش کروں میں مضمت پیش کروں اس پہ محترمہ سائرہ بانو صاحبہ ہر جو میمبر ہیں آنریبل میمبر ہیں وہ سب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر آج کے دن میں سمجھتا ہوں سب کو یہاں پہ رہنا چاہیے تھا کیونکہ ایک احساس معاملہ تھا اور ہر ایک جو آنریبل میمبر ہے وہ ریپیزنٹ کر رہا تھا امت کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے اس میں بہت سارے ہم سب ذمہ دار ہیں تینکیو جی آپ اپنی بات کریں کافی سارے میمبران نے بات کر لی اب ظاہر ہے جو سب کے دلی جذبات ہیں ان سے مختلف جذبات میرے بھی نہیں ہیں دل خون کے آنسور ہو رہا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیکن اپنے آپ کو بہت مجبور اور بندے ہاتھ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت میں بتا نہیں سکتی یہ مطلب اس وقت میری کیا سیچویشن ہے میرے سے الفاظ نہیں نکل رہے کہ یہ بات صرف مضمت کی نہیں ہے قراردادیں بہت پیش کی ہم لوگوں نے قرارداد ہم لوگوں نے پچھلے سال کشمیر پہ بھی پیش کی تھی اس میں کیا پیش رفت ہوئی ایک منٹ کی خاموشی اور پھر ہمیشہ کے لئے خاموشی کشمیر پیش کی تھی